جس کا جو انام بنتا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے میاں و حبوب صاحب تسیل ماشاءاللہ میاں صاحب آجو مجھے کتنے انبر صورت ہے او بابا جی جڑے اندھے نے کی اندھے نے اللہ تا روپے لیا جی شامل کرے نام دے کیا بابا روح و ریحان و جنة نعیم فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٌ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٌ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَذِيمُ احبابِ زیوکار مقامِ شکر ہے تُسی لوگ اللہ پاک دا جنہ ویں شکر ادا کر لو تھوڑا تو انواللہ پاک نے سپر فتن دور اندر اول وقت اپنے کار اندر خطبے دی حالت اندر اللہ نے بیٹھن دی سعادت عطا فرمائے کچھ بیمار نے کھرانچ نے یا ہسپتالانچ نے دعا نہ کر دیئے اللہ اپنی رامت نہ صحت یاب کر دیئے اور جڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہا چوہی اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اپنی رامت نہ مکمل صحت یاب فرمائے کچھ بچارے قید نے جیلا دالتاں دے تک کہ کھا رہے نے انہا چوہی جڑے نہاک مقدمات اندر گرفتار نے اللہ انہا دی رہائی دے اسباب پیدا فرمائے مقام میں شکر ہے کہ صحت بھی ہے اور ازادی بھی ہے اور دینداری بھی ہے میرے علوے کھڑا بڑیاں بڑیاں اکلاں شکلاں نوٹاں رپئیاں پیسیاں والے گناہ دیاں دیاں تے بیٹھے نے برییاں عورتہ نہ بیٹھے نے برییاں لوگاں نہ بیٹھے نے برییاں ڈیریاں تے بیٹھے نے برییاں جگہ تے بیٹھے نے توسی اللہ پاک دا جتنا بھی شکر دا کرو تھوڑا ہے گرمینو محسوس نہ کریا کرو سفر دا لمبا ہونا انو محسوس نہ کریا کرو اللہ پاک دے حضور میں ایک دعا کرنا بڑی محبتنا سارے آمین کہہ چھڑے آجی اللہ پاک سن وقیدہ تو عید و سنت اللہ استقامت نصیب فرما اللہ پاک جڑے ساڑے اباؤ اعداد فوت ہو گئے نے اللہ انہوں نے اپنی رامتنا معاف فرما تے ساڑا بھی کم نیڑے ہی لگا ہے اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے اللہ سانو جنت اندر نبی پاک دے قدمہ جے جگہ نصیب فرما دے حضرات زیوکار جام ترمزی اندر عدیز پاک اچھا میں آجا کے آنا مقام شکر آ ایم اس واسطے بھی آکھا ہے کہ کوشش کرو کہ تو اڑے چیرے میرے آلو جڑا اندھا نا پیور خالص دیسی کی پیور خالص دد انہوں پچانا اسطے بھی کوئی مدہ چاہی دے ہے نا کوئی وجود چاہی دے نا تجڑا نا خالص قرآن دیکھو نا پچھلے جمعہ سورہ ملک سی ما شاء اللہ تھی آتا اور آج جلال دی رحمت دی نال چھانوے آتا اور مکمل کرنیاں نے اللہ دی توفیق نا اے بڑا پیور دین اے دیواستے جن نے ساتھی زیادہ ہٹویں بیٹھے ہو تو آڈیاں اکھاں تو آڈی توجہ اینج بھی نہیں کرنا اینج بھی نہیں کرنا کرو گے تھے عجر تو آڈا کٹ جائے گا جمعہ قبول ہو جائے گا بڑی میرے بانی تو اسی بار وقت آئے ہو لیکن بہتری دی امید رکھنی چاہی دی ہے نا بہتری تو بہتری والا عجر لینا چاہی دا ہے لہذا ہوں نے بلا تاخیر میں اپنے موضوع دا آغاز کرنا تو آڈلی میں ایک فر نہ دعا کرا یا اللہ حاجی کرا دے ایسے سال کرا دے اگلے سال کرا دے بار بار اللہ سال کرا دے جڑے پہنچ گئے نے اللہ انہوں نے پہنچنا قبول فرما جڑے ایسے ٹیم جازہ جنہیں اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں اللہ سلامتی نہ پوچھا دے جنہا انشاءاللہ اگلے جمعہ تو بات جانا ہے اور ایسے افتی دے درمیان جانا ہے اللہ پاکونا انہوں ہی خریقت نہ جان دی توفیق اطاف فرما اللہ جنہیں ساتھی آئے نے بڑی محبت کسرت نہ ہوں دے نے خواتین بھی بڑی محبت نہ لاندیاں نے بیٹیاں پہنا ماما اللہ پاک انہوں بیت اللہ دے جمعہ نصیف فرما جامع ترمزی پاک اندر قدیس ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے شیبتنی الواقعہ توجہ میرے ورہ اور رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے صورت واقعہ نے منو بڑا کر دیتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے نا سیاہ با نے ویکیا داڑی دے کچھ بال سفید نے وجود ٹل گیا ہے ایک اسے ابھی کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام کی لگتا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا پا بڑا پا تاڑیتے آگیا ہے تے کڑی شہنے تو انو بڑیاں کر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ منو اولاد دے دکھنے بڑیاں کیتا ہے یا منو کاروبار دے دکھنے بڑیاں کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دے قرآن دی جدوں سورہ واقعہ پڑھنا اور اے دے چاہاں اللہ نے جڑے تین گروپاں دا ذکر کیتا ہے تین گروپاں دا ذکر کیتا ہے او دا ذکر میں جدوں پڑھنا شروع تے اللہ نے کیمیں قیامت آنی ہیں اے دسے ہے پھر اجمالی طولتے دسے ہے کہ قیامت والے دن بپاؤں تو بعد وڈے وڈے تین گروپ بن جانے نے ایک گروپ اصحابکون المقربون المقربون کہ سب نہ لو ٹاپ کلاس نیک لوگ اندھا گروپ ہوئے گا پھر درجہ بی دوم اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ پھر جڑے کافر گناہگار فاسق فاجر ہونگے اصحاب الشمال المکذبون الظالین گمراء لوگ رسول پاک فرماندہ نے جدو میں سورہ واقعہ پڑنا انہیں میری نفسیات تے طبیعت انہیں اثر کیتا ہے کہ اللہ پاک دے قرآن پاک دی سورہ واقعہ انہوں میں نو بھوڑا کر دیتا ہے تو میرے پیارے بھائیو اے جڑی قرآن پاک دی سورہ واقعہ ماشاءاللہ اے دیا چھانوے آیات نے کنی آیتا نے چھانوے آیتا نے اور اے دے ماشاءاللہ سوڑا سو بانوے حرف نے کنے ملکل سبق دی طرح بینہا ہے جدو میں بلانا ہے اوہ دو تسی ہولی ہولی بے شک بولو سبق دی طرح میرے الویخ دے دا چکرنے ہو کے بیٹھو کنے حرف نے سوڑا سو بانوے کی مطلب کہ جڑا بندہ سورہ واقعہ میکسیمم مینیمم نہیں علال اکثر میکسیمم آٹھ تو دس منٹ لکھ دینے تجڑا بندہ آٹھ تو دس منٹ لاکھے سورہ واقعہ سوڑا سو بانوے حرف پڑ دینے اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم انہوں سوڑا ہزار نو سو وی میکیاں عطا فرماتے ہیں باز لوگاں اندر معروف ہے کہ انہوں مغرب تو بعد پڑیئے رزق جو بڑی برکت اندھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس حالی روایت بیان کر دینے یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن قرآن جدوں میں پڑیئے جتوں میں پڑیئے پاہمے واقعہ پڑھو پاہمے رحمان پڑھو قرآن تا ایک حرف بھی پڑھ دیو اللہ تو اڑے مال جان اندر برکتان فرما دیں قرآن ہے برکت برکت رحمت رحمت تو میرے پیارے بھائیو اید سوڑہ سو بانویں حرف نے اور جدہ ایک دفعہ پڑے اللہ پاگ سوڑہ ہزار نو سو وی نے اتا کر دے آٹھ تو دس منٹ اندر کنیا نے کیا اللہ روزانہ حضل کرن تک قیامت وارے دن بندے نو ایک ایک نیکی دی بھی ضرورت ہو نہیں لہو ہون میں اس قرآن پاک دی سورہ واقعہ دا تو اڑے سامنے ترجمہ پیش کرنا اللہ توارہ کا وطالہ نے فرمایا اذا وقات الواقعہ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی اس تو مراد ایک قیامت الواقعہ ایک قیامت دا ایک نائے جوہ الحاقہ قیامت دا ایک نائے القاریہ قیامت دا ایک نام الساخہ قیامت دا ایک نام قیامت دا قیامت دا اس سے طرح اس سورہ دی پہلی اہت تو یہ دا نہ رکھ گیا ہو جائے گی واقع ہونے والی اس تو مراد کی یہ قیامت نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں جھوٹ ہو لوگو اوئے اپنی میل اتارو دنیا دے روڑیاں چھو بار نکلو فرمایا جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لئیس لی واقع تہ کاز با اس کے واقع ہونے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے لئیس نہیں ہے لی واقع تہ اس کے واقع ہونے میں کاز با جھوٹ یعنی اللہ فرما دے نے قیامت واقع ہو نہ لی یہ واقع انوالی قیامت آنا لی یہ اور یہ واقع ہون اندر کوئی چھوٹ نہیں جائے سچ جائے اور تیسری ایت تیزرہ غور کرے ہوئے سمجھ لوگے پورے جمعہ دا خلاص آجے خافظہ نیچا کرنے والی ہوگی انچا کرنے والی ہوگی خافظہ نیچا کرنے والی ہوگی بولے خافظہ اللہ سانو نیمہ آنا کری نیمہ تھے ہوئے جڑا اس دن نیمہ ہو گیا رافیہ اونچا کرنے والی ہوگی اللہ سانو قیامت والے دندیاں بلندیاں نصی فرما دے کہ اپنے عمال دی وجہ تو قیامت جدوں پر پاؤ ہوئے گی انہوں اونچیاں کر دے گی اوپن کر دے گی نمائیاں کر دے گی رسول پاک اسلام نے فرمایا آسی آپس اندر کنیاں مبتاں کر دے گا کوئی جائے دادا بندیاں نہیں برادریاں بھی ملدیاں نہیں ملے بھی ملدے نہیں لیکن اللہ دے دین واسطے کٹھے انہیں ایک دجھے پیار کرنے توجہ رکھے ہو فرمایا جڑا ایک دوسرے صرف اللہ تعالیٰ فرمان دے گی میری وجہ تو پیار کردہ رہا ہوئے گا نا اللہ پاک کل قیامت والے دن انہ ایڈے اچھے سونے نور دے ممبر اتا کرے گا کہ انہ دے نور دے ممبر تے انہ دی بیٹھک وے کے نبی بھی رشق کرن کے رب نام دی محبت بڑی بڑی گل چلو میں نہیں کہیں تے ناز کریا کرو فخر کریا کرو شکر اور میرے بندوں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے تیاری کر کی اس دن آیا جی خافظت رافیہ وہ جو قیامت ہوگی نیچہ کرنے والی ہوگی پست کرنے والی ہوگی ہونچہ کرنے والی ہوگی اللہ تبارک و تعالی میں اور تعالی قیامت والے دندیاں بلندیاں نصیف فرمائے اذا رجت الارض رجا اذا جب رجت الارض ہلا دیا جائے گا زمین کو رجا خوب ہلا دیا جانا جب قیامت بپا ہوگی تو زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا مجھے میں تین سفار چھ نہیں ہوں سارے در پڑھے اذا ذل ذل ارض اسیم ہی گال جائے اذا رجت الارض رج جب ہلا دیا جائے گا زمین کو خوب ہلا دیا جانا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو بس خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا اکڑے تو انو طاقتور مضبوط پہاڑ تھوڑے بھی ماروں تے نہیں ٹھٹ دے آج جدو موٹر وے بن دیا یا کو رستے بن دینے بڑیاں بڑیاں طاقتور کرنا دے نال کئی مینے لاکے پہاڑ انو توڑیا جان دا فرمایا وَبُسَّت الْجِبَالُ بَسَّا اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ بسا خوب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اچھا کیسے طرح دی ہو جانگے فَقَانَت حَبَا مُمْبَثَّا پس وہ ہو جائیں گے پھلے ہوئے غُبَار کی طرح پس وہ ہو جائیں گے حَبَا اندھے نے غُبَار نوں کنوں اندھے نے غُبَار نوں اکدی کھڑکی تو باہر ریکھو تے فضاج غُبَار ہوں دے مُمْبَثَّا دمانا ہوں دا اڑتا ہوا پھیلا ہوا یار اڈا طاقتور تمہ کھا ہوئے گا جی تو قیامت قیام ہوئے گی فرمایا اے جڑے پہاڑ اڑتے ہوئے غُبَار کی طرح ہو جائیں گے کھڑے پلے کھینج پہ آگئے ہیں کھے زندگی برباد پیا کرنا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے نیچا کرنے والی ہوگی اونچا کرنے والی ہوگی جب زبین کو ہلا دیا جائے گا خوب ہلا دیا جانا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وَبَسَّا اور رِزَا رِزَا کر دیا جائے گا فہاڑوں کو خوب رِزَا رِزَا کر دیا جانا فَقَانَتْ فَحَبَامُمْ بَسَّا پس وہ پہاڑ ہو جائیں گے پھیلے ہوئے غبار کی طرح اڑے ہوئے غبار کی طرح ایتھے اللہ نے قیامت والا جدوں واقع ہونے ہی نا او دا نقشہ کی چھے اگلی ہیں ایتاں جد تین گروہ وہاں دا تذکرہ توجہ رکھے ہو وَكُنْ تُمْ أَزْوَاجًا صَلَاثًا اور ہو جاؤ گے تم تین گروہ کتنے گروہ قیامت والا دن پوری انسانیت دے وڈے وڈے کینے گروہ بڑھنے نے پھر بولو وَكُنْ تُمْ أَرْحُو جاؤ گے تم ازواجًا گروہ گروہ جماعتیں ثلاثہ تین واحد اتنے ثلاثہ تین فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے دائیں ہاتھ والے کئی لوگ سجیات والے ہونگے برکتان والے ہونگے فرمایا جڑے سجیات والے اصحاب المیمنہ ہوں گے اوہ کیا بات اصحاب المیمنہ کی وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اور بائیں ہاتھ والے کھبے ہاتھ والے کتنے ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے اے دو مانے ذرا میں نے سناؤ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے اور اصحاب المشامہ اے بھائیو تو انو مدرس سے جان دا موقع نہیں ملیا جامعہ چھپڑن دا موقع نہیں ملیا جی اے رب نے تو انو محول دیتا ہے تے رب دا فضل سمجھو او اللہ دی قسمیں تو اڈا نیرا قرآن سننے یہ دا برکت والا عمل ہے اللہ فرما دے نے قرآن سن دے جاؤ سمیں دے جاؤ میں رحمتان دے سارے دروازے ہی کھول دیاں گا رات نو سون لگا یوٹیوب تو کٹ کے لا لیا کر سنتا رہا کر ہوتے ماشاءاللہ تقریباً وید قریب صورتہ حسینہ نے جنہ دی میں مکمل تفسیر اور ترجمہ الحمدللہ یوٹیوب تو آگیا ہے اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے اصحاب المشامہ بائیں ہاتھ والے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ پس سب قتلے جانے والے پہل کرنے والے تو سب سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے ہیں آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہیں کی مطلب جڑے دنیا جہا ہر کامچ اگے وقت دے سرنا فرمایا قیامت تاڑے دینمی سب تو اگے ہونگی صدقے اندر پہل دین دے کمچ پہل جمچ پہل نمازہ پہل ہر کامچ پہل فرمایا پہل کرنے والے وہی آگے پڑھنے والے ہوں گے اُلائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہی لوگ ہوں گے جن کو خاص قرب دیا جائے گا جو پہل کرنے والے ہوں گے نا نیکیوں میں دنیا میں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خاص قرب دیا جائے گا اللہ باگ سانوے قرب نصیب فرماتے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے فُلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِينَ ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے یہ جو اصحابِ کون ہے نا اصحابِ کون اصحابِ کون فرمایا یہ بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے یہ دی راجِ ترین تفسیریں ہوئے کہ اصحابِ کون جڑے نینا انہ جو سب نالو زیادہ تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی ہوئے گی جنہ نے سب تو پہلے تکے کھا دے سانو دے دین وراسچ ملے آئے میرے علمے اکھئے ہو سانو دے دین وراسط اندر ملے آئے نا تو جنہ نے کار چھڑے دار چھڑے اولاداں چھڑیاں تکے کھاتے او جے اسنمایہ والسابقون السابقون اولائک المقربون یہی قرم والے ہوں گے نیمتوں والی جنت میں ہوں گے اور ایک بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی یا اسے طرح نبی پاگل اسلام تو پہلے جنہیں نبی رسول گزرے نے نا انہ دجڑے سیاپا سان شہرے انہ نے سب تو پہلے قربانیاں دیتی ہیں او سابقون السابقون ہوں گے لیکن بات چھویں جڑے لوگ پکے دانے نے جنہ دے اقید دے سونے نے نیکیچ اگے ود دے نے اللہ اونا چھویں کئی لوگاں نو سابقون سابقون دی سابچے شامل کرے گا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑا بھی نام شامل فرما دے اونا فرمایا دی بس سابقون سابقون اونا نواللہ تبارک وطالعہ جنت اندر کی عطا کرے گا سنیئے اندر اللہ پاک دی پاک کلام اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا کل قیامت والے دن فرمایا وَكُن تم ازواجاً ثلاثاً پس تم ہو جاؤگے تین گروہ فرمایا تم تین گروہ ہو جاؤگے فَأَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائے ہاتھ والے وہ کتنے ہی خوب ہیں دائے ہاتھ والے فَأَصَحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا اَصَحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور بائے ہاتھ والے کتنے ہی بُرے ہیں بائے ہاتھ والے وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ پس پہل کرنے والے ہی سب قتلے جانے والے ہیں اولائق المقربون یہی وہ لوگ ہیں جن کو خصوصی قرب دیا جائے گا فی جنات النعیم نیمتوں والی جنت میں فلت من الاولین یہ بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے وَقَلِيلُمْ مِنَ الْآخِرِينَ اور کچھ لوگ ہوں گے یہ پچھلوں میں سے مِنَ الْآخِرِينَ پِشْلوں میں سے اَلَا سُرُورِمْ مَوْزُونَ توجہ فرمانا فرمایا جڑے سابقون سابقون ہوں گے ایک ریڈ لے کے جڑے اللہ دیا جنتان دے مالک ہوں گے اَلَا سُرُورِمْ مَوْزُونَ اَلَا پَرْ سُرُورِمْ تَخْتُوں مَوْزُونَ جواہر اور سونے کی تاروں سے بنائے گئے اَلَا سُرُورِمْ مَوْزُونَ جواہر اور سونے کی تاروں سے بنائے گئے تختوں پر ہوں گے سُرُورِمْ اربی زبان اندر تختانوں کیا جاندہ مَوْزُونَ دَ مَنَجْنَ دے اندر سونے دیا تاران دا کام ہوئے ہیرے موتے دے جواہرات دیا تاران دا کام ہوئے فرمایا اَلَا سُرُورِمْ مَوْزُونَ سونے چاندی اور جواہر کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے اَا اے دُنیا تے تے نانو سون لے منجی بھی نہیں سی لابدی دُنیا تے تے نانو لے ٹلائی کوئی ارام دے بستر بھی نہیں سی ملدہ اے خجوران دی چھال تے ہی سون جاندے سن اے زمین تے ہی سون جاندے سن لیکن اللہ فرما دے نے مول پیندہ وقت آگیا ہے سونے اور جواہر کے بھنے ہوئے تختوں پر ہوں گے متقینہ علیہا متقابلین متقینہ علیہا ٹیک لگائے ہوں گے ان تختوں پر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے جو ماشاءاللہ میں تو اڈے سامنے ہوں دے تسی میرے سامنے ہوں ماشاءاللہ اتے بندے اتدر اون اتے اتدر اون اک دوسرے نظر آ رہے ہیں فرمایا سوڑے تے جواہر تے تختوں تے ٹولا کے بٹھے ہوں گے تے اک دوسرے تے سامنے ہوں گے grocery store آ peso کو اگلی حالت بے کیوں سروس کی ملے گی فرمایا يَتُوفُ عَلَيْهِمُ وَلْدَانُمْ مُخَلَّدُونُ تے اکوابٍ وَعَبَارِيقَ وَكَاسِمِّمْ مَعِين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاقہت مما يتخیرون ولحم طیر مما يشتہون وحور نعین کا امثال اللؤلؤ المکنون جزام بما کانو یعملون لا يسمعون فیها لغوا ولا تأثیما اللہ فاق فرمارن یتوفو علیہم چکر لگائیں گے ان پر گمیں گے ان پر ویل دانم مخلدون ہمیشہ رہنے والے بچے ہمیشہ رہنے والے غلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہمیشہ رہنے والے انہوں نے چکر لگاندے رہنگے بے اقوا بن پیالوں کے ساتھ وعباری کا اور جگوں کے ساتھ جو میں جھاگ نہیں ہوں دیا پکڑ کے شاہ پائی دیا سراحی کہلو چینک کہلو جگ کہلو فرمایا بے اقوا بن پیالوں کے ساتھ وعباری کا اور سرحیوں کے ساتھ یا جگوں کے ساتھ وقاسم امائین اور لبا لب بھرے ہوئے خالت شراب کے گلاسوں کے ساتھ کاسم دینے ارپی دیم در اس گلاس نو جڑا لبو لب پریا ہوئے اوپر تک پریا ہوئے فرمایا خالت شراب کے ساتھ لبا لب بھرے ہوئے گلاسوں کے ساتھ شراب بھی ان کو پیش کریں گے مشروب بھی پیش کریں گے شید بھی پیش کریں گے دودھ بھی پیش کریں گے فرمایا جڑی شراب انہوں پہ لائی جائے گی لا يصدعون انہا ولا ينزفون لا يصدعون انہا نہیں اس سے ان کے سر کو درد ہوگی ولا ينزفون اور نہ ہی وہ بہکیں گے وفاقہ تم ممہ یتخیرون وفاقہ اور پھل ہوں گے ممہ اس میں سے یتخیرون یو وہ وسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت ہوگا لحمر بھی جاندے نے گوشنوں تے تیراندے نے بولیا جے تیراندے نے پرندیانوں اے تھے بھر لرنی سی لبدا جہاں سے وہ چاہیں گے جو وہ پسند کریں گے پرندوں کے گوشت ہوں گے خوم سورت جسم والی سفید جسم والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی کہ امثال اللعلع المقنون چھپائے گئے موتیوں جیسی خوبصورت اللہ تبارک و تعالی حورے اتا کرے گا کیوں اتا کرے گا جزا امبی ما کانو یا ملون بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے جزا امبی ما کانو یا ملون یہ وہ بدلہ ہے جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے تھنڈے پانی نہ اٹھ کے وضو کر دے سن چھوٹیاں چھوٹیاں راتاں تے تجد ویلے بسترے چھاڑ دین دے سن گرمی دے دین سن تے دکانہ تے بیکر اس کے حلال کمان دے سن اللہ دے توہید پرست بندے سن تے نبی دی سنتے چلن والے سن فرمایا جزا امبی ما کانو یا ملون اچھا ایک تھے میں ایک گل دسڑی چالنا تو آڈے جو بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے نے ہاجی بیٹھے نے پیارے بیٹھے نے بڑیاں بڑیاں پردے دار عزددار ماما بھی بیٹھھی ہیں پہروی تیدہ دوکھ میں لگیا ایک ہاجی�ے نیک ہاجی بیٹھے اور نیکو پاکو زین اندر رکھو ایک دنیا جزا والی جگہ نہیں اے تھے رب نے تو انہوں نیکی جی توفیق بھی دینی ہے تو انو از میشہ اندر مپلا بھی کرنے جزا اللہ پاک نے تو انو کل قیامت وارے دین اتا کرنی ہے فرمایا جزا ام بما کانو یا ملون دنیا دار الامل فرمایا او دنسی جزا عطا کرنگے لا يسمعون فیہا لغو ولا تاثیما وہ جو جنت کا محول ہوگا لا يسمعون فیہا نہیں وہ سنے گے اس میں لغوان کوئی بہودہ باد کوئی فضول باد ولا تاثیما اور نہ ہی کوئی کنا میں ڈالنے والی باد نہ کوئی بہودگی ہوئے گی تے نہ کوئی کنادہ کم ہوئے گا ہوئے گا کی اللہ قیلا سلاما سلاما ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوئے گی فرشتے بھی سلام کرنگے غلمان بھی سلام کرنگے فرمایا سلامتی ہی سلامتی ہو چاہے تھے کہ میں چھوٹا جا نکتہ بیان کرنا ہی در ویکھو اے اپنے ایک کراندہ محول نا جنت والا محول بڑھان دی کوشش کرو جس کارتی اندر بہودگی نہیں فضولیات نہیں توجہ رکھے ہو گناہ دے کامنی ہوں دے یعنی ڈرامے تے یا فیس بک دا گندہ مندہ استعمال نہیں مسلے وشینے اور جی جی کر کے عزت احترام دا محول ہے اور جس کارتی اندر گناہ نہیں بلکہ قرآن کھل دے این جی سمجھو جی میں اللہ پاگ نے تو اٹھے کارتی محول جنت دا محول بنا دیتا ہے ایس ٹیم میں جنہ ورک کیتا ہے اور میں جو سمجھنا فتنے دے اس دور اندر آخر تسیہنی گرمی اندر دور دراز تو تشریف لے آئے ہو میری تو آٹی سب نہ لو بڑی ذمہ داری ہے جے خود نیک بنو اور اولاد نو نیک بناؤ اور مر جو بس سیاسی فتنے مذہبی فتنے کاروباری فتنے خود اپنے آپ انو اللہ دے رسول دا فرما بردار بنا کر رکھو ٹل لا دیو کہ اپنی اولاد انو اللہ دے رسول دا فرما بردار بنانا ہے اور مر جو اس تو بات ایدنا لو بڑی عزمت دی موت کوئی نہیں ایدنا لو بڑی سعادت دی موت کوئی نہیں فرمایا ہے جڑے صحابے کون ہیں صحابے کون ہیں انگے نا اللہ پاک منو اخاہ شانہ تا کرے گا حضرات زیوکار سنو ہون اللہ پاک نے صحاب الیمین دا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا ہے سہاب الیمین ما سہاب الیمین فی صدر مخذود وطلح مندود وظل مندود وماء مسكوب وفاکہت کثیرہ لا مقطوعة ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انہا انشاءنا ہن انشاء فجعلنا ہن ابکارا اور بان اترابا لی اصحاب الیمین سلطم من الاولین وثلطم من ال آخرین انہا فرمایا سہاب الیمین کہڑے ہونگے ایک دعا کر کے گے چلنے اللہ سانو ساب کون اندر شامل فرما دے اے ساب کون انشاءاللہ وہ یوڑے نے جنا دے کی دے سنے نے تے نیکی دے ہر کم جو پیل کردے نے کن کھولے آجے وثاب کون ساب کون کوئی شک نہیں نبیاں دے سیاباں انگے لیکن تو آٹے جو انشاءاللہ وہ خوش نصیب انگے جڑے نیکی دے ہر کم جو پیل کردے سن تے بغیر مفاد تو کردے سن فرمایا وَا اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین کتنے ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فرمایا فی شدر مخزودن فی شدر وہ بیری میں ہوں گے مخزودن بے خار بغیر کانٹوں کے اللہ تبارک و تعالی جنت دے اندر ایسیاں بیری آتا کرنگے جنت ایک کانٹے کوئی نہیں ہونگے وَطَلْحِمْ مَنزُودن اور تہب تہ کے لے عربی زمان اندر کے لیانو تلح کے آ جاندہ ہے وَطَلْحِمْ مَنزُودن تہب تہ کے لے ہوں گے وَظِلْمْ مَمْتُودن پھیلے ہوئے سائے ہوں گے وَمَائِمْ مَسْكُوبِن گرتا ہوا پانی ہوگا مَسْكُوب گرتا ہوا پانی ہوگا جویں خوبصورت آبشار ہوں دیئے وَفَا کے ہاتھیں کثیرہ اصحاب الیمین کے لیے بھی بہت زیادہ پھل ہوں گے لَا مَقْتُوعَتِمْ وَلَا مَمْنُوعَا نا وہ ختم ہوں گے وَلَا مَمْنُوعَا اور نہ ان کو روکا جائے گا ان سے منع کیا جائے گا وَفُورُشِ مَرْفُوَا اور اونچے اونچے ان کے فراشے ہوں گے اِنَّا اَنشَعَنَا اَنشَعَنَا بے شک ہم ان کو نئے سرے سے دوبارہ پیدا کریں گے نئے سرے سے پیدا کرنا اکثر عورتاں نہ تسیرہ سوال سڑھے ہیں نا کاری صاحب مردانوں تھے جننے چھے اُران لپڑ گیا تھے سانوں کی لپے گا اب اے خلو اللہ پا کے جواب دیتا ہے فرمایا اِنَّا اَنشَعَنَا اِنشَعَا اِتھے عورت پا میں ستر سال جفوت ہوئے نبے سال جفوت ہوئے سو سال جفوت ہوئے اللہ فرما دینے ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے خوبصورت پیدا کرنا اللہ تبارک وطالعہ جوانی صحت سلامتی اور خوبصورتی عطا فرما دین گے فرمایا کوئی بھی عورتوں تھے سیبہ نہیں ہوئے گی کوئی سب عورتوں اللہ تبارک وطالعہ کمواریاں تے پاکرہ بنا دوے گا اِنَّا اَنشَعَنَا اِنشَعَا فَجَعَلْنَا اَبْكَارًا پس بنا دیا ہم نے ان کو کمواریاں عُروباً اتراما محبت کرنے والی ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِين دائیں ہاتھ والوں کے لئے ثُلَّةُمْ مِنَ الْاوَّلِين وَثُلَّةُمْ مِنَ الْآخِرِين اَصْحَابِ الْيَمِين اندر فرمایا ہے ایک بہت بڑا گروہ پہلے اندھاوی ہوئے گا ایک بہت بڑا گروہ پہلے اندھاوی ہوئے گا جڑے ایمان والے نے تقوے والے نے نیکی والے نے اُنہ دے دو گروہ حسابِ کون حسابِ کون اَصْحَابُ الْيَمِين مِلنی دو مانوی جنت ہے درجے دو مانوی بڑے اچھے رہے لیکن سہولیات اندر فرقے لیکن عطایات اندر فرقے سب تو پہلے دے دعائے بھی اللہ پاک سانو سابِ کون دی ساب اندر شامل فرما دے اللہ پاک سانو اصابل جے سابِ کون اندر تیری تقدیر اندر ساڑھا نہیں تھے کم از کم اللہ پاک ساڑھا نام اصابل یمین اندر شامل فرما ان تیسرے بدبخت گروہ دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ذرا سننا فرمایا وَأَصَحَابُ الشِّمَالِ مَا صَحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سمومِ وَحْمِيم فی سمومِن سخت لو میں ہوں گے سخت گرم ہوا میں ہوں گے وَحْمِيم خالتے ہوئے پانی میں ہوں گے سموم اندر گرم لاؤر اوے لو اماری جی حبس برداش نہیں ہو رہی میری عالت میں احلو تیا اپنی بے اخلاؤ فرمایا جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سمومن گرم ہوا میں ہوں گے گرم لو میں ہوں گے وَحْمِيم خالتے پانی میں ہوں گے وَذِلِن اور ایسے سائے میں ہوں گے میں یہ حموم جو سیاہ دھومے کا ہوگا سیاہ کالے توہے وَالے سائے جو ہونگے لَا بَارِ دِئُن عَلَا كَرِيم نہ وہ سایہ تھنڈا ہوگا نہ وہ آرام دے ہوگا اِنَّا هُم کَانُو قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِين بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے دنیا دے سیاہ جرہین دے سان تھنڈیا ہماما جرہین دے سان بڑے خوشحال سان اللہ فرمان دے رہی ہے سی انہوں نے بہت دیتا سی اگلے جملے دیکھا اور فرمانا وَقَانُو يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ العظیم اور تھے وہ يُسِرُّونَ عَدی کرتے عَدے رہتے عَلَى الْحِنْثِ العظیم بڑے گناہ پر ساری زندگی اِنَّا سُودھ نہیں چھٹیا ساری زندگی اِنَّا زِنہ نہیں چھٹیا بغیر توبہ تو مر گئے ساری زندگی اِنَّا شِرَق نہیں چھٹیا ساری زندگی اِنَّا فَحَاشِ نہیں چھٹی فرمایا جو بائے ہاتھ والے ہیں کتنے ہی برے ہیں بائے ہاتھ والے گرم ہواوں میں ہوں گے خالتے پانی میں ہوں گے سیاہ دھومے والے سائے میں ہوں گے وہ تھنڈا بھی نہیں ہوگا آرام دے بھی نہیں ہوگا دنیا میں یہ بڑے اسودہ حال تھے اور وہ تھے بڑے گناہوں پر اڑی کرنے والے میرے پیارے پائیو میں نے بھی بکھنا چاہیدہ ہے میرے اندر بڑا گناہ کڑ ہے دوشی بھی دیکھو تو آزے اندر بڑا گناہ کڑ ہے فرمایا جڑے کھپ بیاتھ والے زلیلو خار ہونگے جھرو میں ایسی کہ بڑے گناہ ماتے اڑے ریندے سن اوہے لو جننے گلوکار نے جننے اداکار نے اجنیہ ڈانسر عورتہ نے مرد نے وہ لو ہر رات ہی تو اڑی قوم نو پر باد کر رہے ہیں کوئی شریف بندہ کوئی بزرگ بندہ انہوں سمجھا کے بیکھے اللہ دی عزتی قسم تو اڑا اوہ مزاق اڑان گئے تسی سمجھو گے میرے نلو تھرڈ کراس بندہ کوئی ہے ہی نہیں وَقَانُوا يَقُولُونَ عورتھے وہ کہتے آئی زام اتنا کیا جب ہم مر گئے وَقُنَّا تُرَابَ وَرَحْمَتِّي ہو گئے وَعِزَامَنُ رَحْدِيَا آئِنَّا لَمَبْعُسُونَ کیا ہم بے شک دوبارہ اٹھائے جائیں گے آوہ آباؤنَا لَاوَّلُونَ کیا ہمارے آباؤ و عیداد بھی اٹھائے جائیں گے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّا لَاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بے شک پہلے اور پچھلے لَا مَجْمُونَ اِلَا مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومَ ایک معلوم دن مکرہ وقت ان کو جمع کیا جائے گا ایک اٹھا کیا جائے گا سب انو اللہ پاک دی بارگا دی اندر لے اندھا جائے گا ثُمَّا اِنَّاكُمْ اَيُوحَ الظَّالُونَ ثُمَّا بے شک اِنَّاكُمْ اَيُوحَ الظَّالُونَ اَلْمُقَذِبُونَ اے گھمراہو اَلْمُقَذِبُونَ جُٹھلانے والوں لَاَاکِلُونَ مِن شَجَرِم مِن زَقُوم البتہ تم کھانے والے ہوگے تھوڑ کے درخت سے زَقُوم آنڈے نے تھوڑ دا درخت کنڈیاں والا درخت اب بعض علاقے ہیں جائیے نا چاڑیاں بلکل نہیں ہاتھ دیتا رہا نا تھوڑ دا بعض دوست رستو آنڈے نے شدید خطرناک کنڈے لگے نا ویخ کے بندے نو ڈر لگتا ہے فرمایا دنیا تے ونس ونہ کھان دے سان میریا نیم دان دے سان تے وڈے گنام آتی آڈی آر انڈے سان آج یہ نانو میں تھوڑ دا درخت کھلا مانگا پس وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹوں کو پس وہ پیئیں گے اس پر خالتا ہوا پانی پس وہ پیئیں گے بیمار پیاسے اونٹ کی طرح پینا ہیم عربی زبان چاندے نے جیس اونٹ نو پیڑ دی بماری لگی ہووے نا پیوی جاند ہے پیوی جاند ہے پیوی جاند ہے سارے ملکے بولو پیاس بوئی دی ہلکائے اونٹھار پیوں گے جانگے لیکن گرم پانی پی پی کے پیاس نہیں بجے گی یہ ہے مہمانی ان کی جزا وڑے دن ایک دعا کرو یار اللہ حرام تو بچا گسانہ کرے آجے میں بڑے بڑے سیانے لوگ بیکھ رہے آجے جمعہ بھی پڑھ دے جے بیان بھی سن دے جے سب کچھ کر دے جے لیکن انہاں حرام نہیں جے چھڑے اللہ حرام چھڑن دی توفیق دے دے اللہ فرمان دے نے نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے قیامت والے دن کو کیوں نہیں مانتے پس تم نے دیکھا جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں کدھی غور نہیں کیتا کہ رحم مادر مادے پیٹ اندر پانی دی بوچوں اسی کنہ خوبصورت خوش شکل عالی شکل دا مالک انسان پیدا کر کے دنیا دے پہ ہی دینے فرمایا جے میں کارا گری کر سکنا دے قیامتنوں میں اٹھا مانگا نحنو قدرنا بینکم الموت ہم نے مقدر کیا ہے تم پر موت کو مکرر کیا ہے موت کو وما نحنو بے مسبوکین اللہ فرمان دے نہیں اسی آجت نہیں آئے اسی تھوڑے جی مولا دیتی ہے کرلا جو کچھ تیر کونگا ہے ایدہ مطلب ہے نہیں کہ اسی پول گئے ہیں ایدہ مطلب ہے نہیں کہ تو زور آبر ہو گئے ہیں الا انو بدلہ مسالکم یہ کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کر دیں وننشئکم فی مالا فی مالا تالمون اور تم کو ہمیں ایک ایسی کیفیت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے وَلَكَ دَعْلِمْ تُمُ النَّشَةَ الْأُولَى اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ہے پہلی دفعہ کا پیدا ہونا فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ پس تم نصیحت کیا ہوں نہیں حاصل کرتے جیڑا اللہ پانی دی ایک بھون تو چھے فٹ دا نوجوان بنا سکتا ہے تحقیق اللہ وہ کبران جو نہیں اٹھا سکتا ہے غور کیا ہوں نہیں فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ کیا پس تم نے دیکھا جو تم بھوتے ہو اگلے اللہ پاک نے نہ تین دلیلہ دیتیا نے بس سورت دینڈ ہو گیا تو اجو رکھنا تین دلیلہ اللہ پاک نے اکلی دیتیا نے اکل کرو فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ جنہ دے زین اندر خیال کبران جو کے میں اٹھاوے جانگے کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم بھوتے ہو کھیت میں زمین میں جو دانہ بھوتے ہو اس کی طرف نہیں دیکھا اَن تُم تَذَرَعُونَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اَن تُم تَذْرَعُونَ کیا تم اس کو اگانے والے ہو اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ یا ہم اگانے والے ہیں چھوٹے جے بیتے چھوٹے جے دانے تو اتنے بڑے تناور درخت کون پیدا کر دا ہے اے اتنی لہلے ہاتھی ہو ہی کھیتی پیدا کون کر دا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے فَوَلْ تُم تَفَقْقَهُونَ بس تم ہو جاتے تاجب کی باتیں کرنے والے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بے شک ہم تو چٹی ڈال دیئے گئے ہیں اوے لوگ کسے بیڑے کسان بی پاؤن دا ہے این پھال کٹن دا بیڑا ہون دا ہے کیڑا لگ جان دا ہے آفت پہ آجان دی آندھی چل جان دی پکنیا فصلہ کے شدید بارش پہ آجان دی بل نحن محرومون بلکہ ہم تو بے نصیب ہیں فرمایا کھیتی ہیں تمہاری کون گاتا ہے دوسری بات اقلی دلیل آفرائیتو مولماء اللہ زی تشربون کیا پس تم نے دیکھا ہے وہ پانی جس کو تم پیتے ہو آفرائیتو کیا پس تم نے دیکھا علماء پانی اللہ زی وہ تشربون جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بدلی سے ام نحن المنزلون یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں پانی دا زیادہ زخیرہ سمندرہ دی شکل جو محفوظ ہے اور سمندر دا پانی کھا رہا ہے سوری دی حرارت دے نال آپ بھی بخارات سمندر توٹ دے میں بارش دی شکل اندر این جی سمجھو ایک بارش ایک فلٹر دا عمل ہے جی تو بخارات اٹھ دے میں نمک نیچے رہ جاندہ ہے اللہ پاک ساف سترا پانی اپنے بندیاں نو اتا فرما دیدہ ہے کھیتیاں میں سراب کر دے بندیاں بھی رب سراب کر دے فرمایا قدیس نشانی دے گور کر لو جے میں بارش دے ذریعے پانی ساف نہ کرنا تھے مٹھا پانی تسیکے میں پیو لاؤ نشاؤ جالنا ہو جا جا اگر ہم چاہتے تو کر دیتے ہم اس کو کھارا فلاؤ لا تشکرون بس کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے دیکھ لو ساٹھے فیصلہ بعد اندر اکثر ملیاں جا سانو صاف مٹھا پانی بھی اثر نہیں تھے کنی مشکل ہیں تو فرمایا جا سارا ہی پانی نمکید ہوں دا سارا ہی پانی کھا رہا ہوں دا نہ کوئی کھانا سے ہی پک سکتا زی نہ کوئی سبزی سے ہی تیار ہو سکتا زی نہ کوئی پھل سے ہی مٹھا تیار ہو سکتا زی کیا پس تم نے دیکھا ہے اس آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو ہم نحن المنشعون یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت بہت بڑا فیدہ مسافروں کے لئے اللہ تعالیٰ فرمان دے اگدین احمد ویسی اطا فرمائی فَسَبْ بِحْبِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ آپ نے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرو فرمائے آپ پانی پین دے ہو کھیتیاں بین دے ہو آگ جلا کے کنے فیدے لین دے ہو دے پتا کی پڑیا کرو سبحان اللہ وابِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وابِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم پڑو جے لحلہ ہندیاں کھیتیاں لینیاں جے مٹھے پانی لینے جے سونا رزق لینے جے بلندیاں جے ترقیاں لینے جے تیسرا دے آخری رکوع صرف ترجمہ سن لو فرمایا فلا پس نہیں جو تسی گلہ کر دیو ٹھیک نہیں فلا پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی اور بے شک البتہ یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جان لو بے شک یہ عزت والا قرآن ہے کرم والا قرآن ہے جیڑا بندہ اس قرآن فرمایا یہ قرآن کریم ہے تھی کتاب مقنون چھپا کر رکھی گئی کتاب میں سے ہم نے اس کو اتارا ہے یعنی لوح محفوظ اللہ فرما دیلے اسی قرآن لوح محفوظ تو نادل کیتے ہیں لا يمسوہو اللہ المطہرون نہیں اس کو چھوٹے مگر خوب پاک کیے گئے فرشتے پاکیزہ فرشتیاں تو علاوہ کوئی نوح ہٹھ نہیں لاندہ تنزیل من رب العالمین یہ قرآن اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے کیا تم پس اس قرآن کے بارے میں غفلت کرتے ہو نعوذ باللہ کے اندیو شتانی گلانے نعوذ باللہ کے اندیو جادو ہے نعوذ باللہ کے اندیو کڑھ لیا ہے اے رب نے اتارا ہے اہدے معاملے جا غفلت کر دے ہو میں پچھلے جمعہ میں یہ عرض کیتا ہے خود قرآن پڑھو بچیاں نو قرآن پڑھاؤ ایدنالو وڈی عزت والی زندگی کوئی نہیں فرمایا اس قرآن کے معاملے میں تم غفلت کرتے ہو وَتَجَالُونَ رِزْقَكُمْ اور تم بناتے ہو اپنا نصیب اَنَّاكُمْ تُوْ قَذِّبُونَ کہ بے شک تم جھٹھلاتے ہو فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُمْ فَلَوْ لَا پَسْ کیوں نہیں اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُمْ جب جان پاؤن جائے گی حلق تک وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِن تَنظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے باب دی جان نکرئی ہوئے دادی دی جان نکرئی ہوئے بیٹے دی جان نکرئی ہوئے سارے بے اخراجے وَأَنْتُمْ اَقْرَبُ الْحِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ الْلَا تُبْسِرُونَ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے تم سے وَلَاكِ الْلَا تُبْسِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں اللہ فرمان دے نے اسی تے ساڑھے فرشتے تو آڑھے مر نہ لے دے تو آڑھے نالوں میں زیادہ قریب اندے نے ویسے اے جڑی قرآن دی آیا تھے نا اے حوصلہ بھی بڑا دین دی تے ڈراؤن دی بھی بڑا ہے جے بندہ تو ادھر پرستے نمازی یہ حلال کھان دیا تنہائی پاک ہے نا ادھر ریکھو پھر موت تو کبرانہ نہیں پھر جدو موت آئے گی رحمت دے فرشتے موت دا پیغام میں لے کے اونگے تے تیرے واسطے سلامی میں لے کے تے وڈے وڈے گناہ کردہ لکھ لکھ کے مر گیا نا پھر معاملہ خطرے والا ہے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا پس کیوں نہیں ان کنتم غیر مدینین ان اگر کنتم ہو تم غیر مدینین کسی کے تابے نہیں ہو کسی کے مات عید نہیں ہو اگر تم کسی کے مات عید نہیں ہو ترجیہو نہا اس جان کو واپس لٹاؤ ان کنتم ساتھ یقین اگر تم سچے ہو فرمایا موت دے سامنے تسی سب بے بسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ دے اندر فرمایا قیامت آ کے رہ گی پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ زمین ہلا کے رکھ دیتی جائے گی تُسی تین گروہ بن جاؤ گے وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اللہ سادہ ناؤنہ شامل فرما اینی حبست اینی گرمی دی شدت اندر یا اللہ سورہ واقعہ پڑھ دے پڑھن دے بھائیں اللہ پاک سارو شابہ ہی دے گے سادہ ناؤنہ اللہ وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ جی شامل فرما دے اصحاب الیمین اور اللہ معاف فرمائے اعتاوی سن دینے حدیثہ بھی سن دینے پر گلے تے بے کے مرضی اپنی بڑھا ہو گیا ہے فرادنی میں چھڑیا وَدْبِكُونَ تے اڑی آریا فرمایا سیاہ تُمہ خالدہ پانی زلت رسوائی تھوڑ دے درخت ظاہر ہے اللہ پاک دی اتنی بڑی قدرت اتنی بڑی کائنات قرآن آیا نبی پاک آئے سب کچھ اللہ نے کھول کھول کے بیان کیتا تے جنہیں فیر وی ربدا ہی آنا کیتا فرمایا فیرو صاحب الشمال ہون آخر تے اللہ نے فیر تنہا گروپان دا تذکرہ کیتا ہے سننا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَيِّمَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصَحَابِ الْيَمِينَ فَسَلْعَامُ لَكَ مِنْ أَصَحَابِ الْيَمِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ وَتَصُلِيَةُ جَهِيمِ اِنَّا حَازَا اِنَّا حَازَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّه بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ جدو جان بلکل حلق چاہ جائے گی فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَرَّبِينَ اگر اے فوت ہون والا بندہ اللہ فرما دینے ساڑھے مقرب بندیاں چو ہویا ساڑھا وفادار ہویا ایدھر بیکھئے ہو گلب ہو گئی جے ساڑھے نا لاکن بانا لا ہویا جدو حلق چاہ کے جان فس گئی ہے نا دیکھ کم تمام ہون لگ گیا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَرَّبِينَ اگر یہ ہے ہمارے ساتھ لگا کے نبانے والا فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَئِيمِ تو اس کے لئے راحت ہے خوشبودار پھول ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے اللہ تعا فرما دے ایک براونا ایک گرمی اللہ بیکھو میرے اللہ بیکھو اللہ اللہ ساڑی آئی دے خطوے دا مول پاک ہے نا اللہ پاک سانو موت میں نے فرشتیاں دے سلامیتا فرما دے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَسْحَابِ الْيَمِينَ پس اگر وہ ہوا دائیں سیڈ والوں میں سے دائیں پسے والوں میں سے دائیں ترح والوں میں سے فَسَلَامُ اللَّكَ مِنْ أَسْحَابِ الْيَمِينَ تو فرشتے سلام پیش کریں گے سلامتی ہو دائیں سائیڈ والے دائیں ترح والے دائیں پہلے والے صحابِ کون مُقَرَّبُونَ وِي کامیاب اَسْحَابِ الْيَمِينَ وِي کامیاب وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ اور اگر وہ ہوا جُٹھلانے والوں میں سے گھمراہوں میں سے اے تنہوں نے تھوڑا مارتا ہے حدیث تنہوں نے تھوڑا مارتا ہے اندھا جیڑی شریعت چکی پھر دیو پڑھا رکھو اے ڈے وڈے بولنا بولیا کرو دنیا دی جائے داد دی خاطر دنیا دے چگڑے جی جتنلی کہنے کے شریعت پڑھا رکھو او جیڑا قرآن ماندہ نہیں انہیں بھی جھٹھلائے ہیں او جیڑا کافریں انہیں بھی جھٹھلائے ہیں او جیڑا یعودی سائی انہیں بھی جھٹھلائے ہیں جی تو کلمہ پڑھ کے بھی جھٹھلائے ہیں کدھی میرا بیٹا ہے تیری زبان تے بولنا اوے شریعت ایک پاسے رکھو تو شریعت آپ پہ باندے فرمایا جی جھٹھلانے والوں میں سے گھمراہوں میں سے ہوگا فَنُو ظُلُم مِن حمیم مہمانی ہے خالتے ہوئے پانی سے وَتَسْلِعَةُ جَهِيم اور جہنم میں داخل کر دیا جانا ہے ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں داخل کر دیا جانا ہے اِنَّا حَاظَ لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک البتہ یقیناً یہ یقینی سچ ہے اِنَّا حَاظَ لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ اللہ فرمان دے رہے جڑی واقع ہونی جے نا جے دیاں جے چھوٹ کوئی نہیں تے ٹین گروپ پڑھنے جے اے یقینی گل جے شروع دے بھی آکھیا اِزا واقع تے الواقع جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لَئِسَ لَهُوَقْتِ حَاظَ لَهُوَا سَارے ترجمہ کرو اس کے واقع ہونے میں کوئی شاک کر دوسری آج بھی یہ گل کہیں تے سیکڑ لاسٹ آج بھی گل کہیں اِنَّ حَاظَ لَهُوَا حَقُّ الْيَقِينِ جوانی دے نشے دا پردہ کے دے تیری آنکھا دے نہ پہ جائے اُو دے دا نشا کے دے تیری آنکھا چھنا پہ جائے اِنَّ حَاظَ لَهُوَا حَقُّ الْيَقِينِ بِلَا شُبَال بَتَّا یہ یقینی حق ہے صحابِ کونت صحابِ کون ہوں گے اصحابِ الْيَمِين ہوں گے بدعمل بد کردار اصحابِ شمال ہوں گے پھر اگر فرمایا فَصَدِّهْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس آپ نے عظمت والے رابقی پاکی بیان کرو تے آئیدہ وظیفہ کیے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِهُمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ایک بڑی پڑھ کے سناو تُسے جننی حب سے بیٹھے ہو جننی تلخیج بیٹھے ہو میرے اللہ لو زیادہ دے تو عڑی کیفیت نہیں ہے لیکن میں تو عالی دعا کرنا جننی تکلیف سے زیادہ بیٹھے ہو اللہ تو انو اجر بھی ہونا ہی دوے پھر آمین کہا دو اللہ تو انو اجر بھی ہونا ہی دوے اللہ تو انو اجر بدلے بیت اللہ دے جمعہ نصیف فرمائے اللہ مسے نقی دے جمعہ نصیف فرمائے سورہ واقعہ دیئے ماشاءاللہ تبارک اللہ کنی آئیتا نے پھر بولو تے کنے کے منٹ لگتے نے پڑھ دیا میکسیمم میں تے ماشاءاللہ ساٹھے کے چار چار منٹ پڑھ لئی میں میکسیمم آٹھ تو دس اور یہ تے حرف نے سوڑہ سو بنوے تے جیڑہ آٹھ تو دس منٹ اندر انو ایک دفعہ پڑھ دیا اللہ پاک کم کم سوڑہ آزار نو سو بھی میکیاں تا کر دیں گا انشاءاللہ اللہ نے زندگی صحت رکھی ہون جدوں دار القرآن انشاءاللہ خطبہ آیا تے میں سورہ واقعہ بھی انشاءاللہ سنننگا کافیانتے بھی لکھی آجے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آسیرہ میں تو انو تہدیس علمیہ صاحبہ کیمرہ مارے تہدیس انمت لی میں تو انو وہ خور لگا کہ سورہ تبارک اللہ جی ملک میں پچھلے جو میں ماشاءاللہ کیسے نا لے کے لے آئے ہو وہ پاکستانیاں تے لہی تے لہیے بارد ملکان جی بھی کہیاں لے کے میں انو وڈ سب کر دیتی شوق نہیں کہا لے نا تھلے خواتین بھی کافیان لے کے آئے ہیں اے تھے میں بھی ماشاءاللہ کافیان میں کھیانے کہ جی تُس ہی کافیان لے آئے ہو تھے کافیان یہ نا دیکھی یہ حصیت ہے یہ جتھی تو قربان کر دیا یہ نا دیکھی یہ حصیت ہے قرآن والا بن قرآن دے نال جڑ محروم ہوئی جیڑا قرآن کو دوری بیٹا نورانی کے ادھا پھڑ ان پتہ نہیں کی دو ملاقات ہو نہیں قرآن دے نال جڑ جاؤ اے جڑے دس دن آرہے ہیں نا دس دن دس دن آجے قرآن دے طالب علم بنو ترجمہ لکھو تفسیر لکھو اللہ پاک سالو سورہ ملک دی محبت نصیب فرما خواتین واسطے تھلے پیسے بھی ٹور گئے ہیں کتابہ بھی ٹور گئی ہیں انشاءاللہ باجی مطرمہ پانچ سوال کر کے خواتینو انشاءاللہ انام دین گئی ہیں اے تو اڈیاز تھے میں کتابہ کپیاں تھے لے کے آئے ہیں ارامنا نماز پڑھنے ہیں سنتاں پڑھنے ہیں جیڑے ساتھی مڑے مڑے میں سوال کرنے ہیں خوزیادہ نہیں مسئلہ میں سوال کرنے ہیں سورہ ملک اللہ تعالیٰ دیکھے نام آدازی کرے حسنا نہیں اے خوزے چھوڑے چھوڑے سوال کرنے ہیں تیسی نال انشاءاللہ توانے انام آتے کتابہ دے دینی آنے جیڑے ساتھی دین چندی ہونے سنتاں تو بات شریف رکھے آجے جیڑے جانا چندی ہونے اللہ پاک تو انہوں ہی خیر و برد عطا فرمائے تو اٹھا انہا بڑا حصر ہے انہی حبش بیٹھے رہنگ دیا اللہ انہوں نے دورا عجر عطا فرمائے ایسی تو انہوں نہیں پل لے اللہ پاک تو انہوں سے سال مرا نصیب فرمائے اللہ پاک سالوں سورہ واقعہ دی محبت نصیب فرمائے سبحان رب کا رب العزت امائیہ سفون اپنیاں قرآن ڈیاریاں بناو بابیو بزرگو اپنیاں قرآن ڈیاریاں بناو لکھو دو اعتاں تین اعتاں روزانہ لکھو اللہ سانو قرآن پڑھ دیا موت نصیب فرمائے جس کا جو انام بنتا ہوگا وہ انشاءاللہ مسکو دیں گے دخاؤ اجنری صاحب متیو اللہ حسن صاحب آپ ہے متیو اللہ حسن صاحب ری صاحب ایک کتاب پھڑو کتاب الازکار بیٹھے ادھر آؤ تشید یا اگیا بلکہ ایسے بچے رونا دو سور رویہ نہ آگی ماشاءاللہ شاباش حسیب حسن بن محمد اسلام کھڑے ہو جائے جس بچے نے جتنی تفسیر زیادہ لکھی ہے جتنا تفسیر سے لکھا ہے اسے صاحب سے انشاءاللہ ہم انام دیں گے کسی کا انشاءاللہ حق نہیں رکھنے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توڑی توڑی کا پی دوسری لکھا ہے ماشاءاللہ بزرگان ہوئے کھولے ماشاءاللہ آپ لکھا ہے دوسری ماشاءاللہ توڑی چھے دے لائے نہیں چھے نوڑ دینے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصل انام اللہ آخرہ تم دے گا تشیف رکھو عطیق رحمان صاحب ٹھیک کتاب اک دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وکار کتاب دیو بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری ساتھی تشیف رکھو مسجد بیٹھنا بھی سوار بے بچے ہیں دی اوصلہ فضائی اے وقدیس آپ تو بڑی ضرورتیں محمد شویب بن غفار احمد کتاب دیو بچے ماشاءاللہ اے کیے ہمیلہ امہ حزیفہ دا بھائی یا کوئی عزیز آیا ہوگے امہ حزیفہ بیٹیاں نو اور خواتین نو بس توجہ دلان دی ضرورتیں میں عملی طور تے اداریاں اندر پڑھایا ہوئی یہ دیکھیا ہوئی یہ بیٹیاں نو پینا نو ماما نو اگر تھوڑی جی اگر توجہ دلا دیتی جائے نا جی تے بچیاں نو زیادہ ماشاءاللہ رضا دے رکھو بچیاں دی منسبت زیادہ تفصیل نہ لکھے ہے اور زیادہ اچھا لکھے ہے کتاب لے آو جی امہ حزیفہ علی معامیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش اے پیپر کے دے جی تولے ہے بیٹا ماشاءاللہ آجو آجو کتاب دیو حافظ حفیظ و روان بن عبد الرحمن اے کون ہے پی ٹی پی ٹی ہو بھئی کون ہے یہ کس پچے ہی کافی ہے علی معاویہ عبد الرحمن علی معاویہ بن عبد الرحمن آپ کا دے جڑے ہو گئے ہیں انس انیس اے توڑا کتاب دیو بچے دے جڑے ہو گئے ہیں کتاب دیو بچے خواب کتاب دیو بچے ماشاءاللہ انور صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بیٹی نے لکھے بہت خوب ماشاءاللہ لکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زاکر علی صاحب کاری صاحب ماشاءاللہ کاری صاحب نے سب کو خوبصورت لکھا دیا او جی کتاب انشاءاللہ 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 محمد عبداللہ محمد علی محمد 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 دل بر آپ کا یہ آپ نے لکھا دیو کتاب 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 بلو محمد 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 کتاب جانے کو ہے گی تانو پھر دیدہ ایک رہ گیا ایک اس بچے نے لکھیا ترجمہ ایک اس بیٹے نے لکھیا تاجو جو کتاب کوئی گا بس چی ایک ہو گیا بیٹھا ادھر آؤ ادھر آؤ حماد بشیر کتاب تو سوی نا تھلے گڑی چوہ کے لئے 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 ٹھیک ہے لیچے گاڑی ہو گیا معیز شفیق آجو آجو زکی و رحمان حسان ماشاءاللہ محمد احمد والد محمد یوسف محمد تاہر عبداللہ آجو بنت زیاور رحمان کوئی آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو آجو مکمل ہو گئے یہ بغیر نام کے کا پی ہے چلو رہا بس مکمل سوالات کا سلسلہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ نے لکھا ہے جی جی میں سنتا ہوں جن بچوں کو کتاب نہیں ملی نوی صاحب اگلے جمعہ آپ نے اگلے جمعہ انشاءاللہ یہاں کتابیں پہنچ جائیں گی یا وہاں بہتر زوان آ جانا کتابیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے ٹھیک ہے جو بچے رہ گئے اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میں سوال کروں گا صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی جواب نہیں دینا کان میں بھی کسی نے نہیں بتانا شورہ ملک کی کتنی آتے ہیں بولنا نہیں کسی نے مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے سورہ ملک کی کتنی آتے ہیں میں انہوں نے پچھنا جنا تھا نہیں چکے ماشااللہ ماشااللہ بیٹھ جو کتنے نمبر سورت ہے اے ہنسرانی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بیٹھے بہت بری بات اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں نے ابھی جوتا پا کے چلے جائے یہ مزاق یہ تمسخر بیٹا مسجد میں بلکل اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اگر کوئی ایسے غلط بات کرتا ہے یا ویسے بولتا ہے مزاق اڑائیں گے تو پھر یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے گا اوصلہ شکری ہوگی عرام سے سجیدگی سے اللہ کا گار ہے قرآن کی باتیں ہاں جی کتنے نمبر سورت ہے اوہ بابا جی جڑے اندھے رہے کیا اندھے نہیں اللہ تا روپے لیا شامل کرے نام دیکھ یا بابا نہیں نہیں لیلو 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 ہاں جی کتنے نمبر سورت ہے ساکم صاحب سکسی سیمن آج ہے ماشاہ اللہ تعالیٰ کے کتنے اسمائے حسنہ کا ذکر ہے یہ بڑا قیمتی نام ہوگا شرمانہ نہیں ہے یاد ہے آپ کو کتنے ناموں کا ذکر ہے بتاؤ کھڑے ہو جاؤ آگے آجو آگے آجو آگے آجو آگے آجو سکے بڑاIDE آگے آگے آجو آگے آجو و پڑا حسنہ آگے آجو و پڑا آجوابی آگے آجا آمے آجو شاہ باشی ماشااللہ سورہ بلک میں کتنے ناموں کا چکر ہے بولنا نہیں جی شاہلہ ہاں جی کھڑے ہو جائے جی جی کون کون سے بولنا نہیں بھی کسی شاہ باشی مین جو سب سے آسان ہے وہ دو رہ گئے جو سب سے آسان ہے بولنا نہیں ایک رہ گیا ایک رہ گیا ایک رہ گیا کریں جی پورے آٹھ ایک رہ گیا پہلی بولی نے بس قدیر تین علیم تو آپ نے داخل کر دیا اللطیف الخبیر بصیر الرحمن ساتھ ہو گیا آٹھ ہوا رہ گیا جو مین نہ بتانا نہیں آجے 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 آٹھ میں نام رہ گیا اللہ آجے عظیم ہے لیکن اللہ رہ گیا جی ایک دفعہ پڑھنے کی کتنی دیکھئے ہیں ایک دفعہ سورہ ملک پڑھنے کی کتنی دیکھئے ہیں جی بیٹا وہ وہ پیچھے آپ آپ سورہ ملک ایک دفعہ پڑھیں کتنی دیکھئے ہیں بیٹا شاہ باشی کوئی بات آپ نے نام لیا ایک سورہ ایک سورہ بیٹا 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 یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا صحیح سی بتانا ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے اور اس نے سورہ ملک یاد کیا جو حافظ قرآن ہے وہ نہیں جو حافظ قرآن ہے وہ نہیں جس نے یاد کیا سننی ہے میں نے یاد ہے آپ نے یاد کیا چلیں یہاں سے سنیں ہوا اللذی جعل لکم الارض ظلولا آگئے آگئے آج ہے اور کس نے یاد کیا بہت شاہد آپ قریب آئے نا بہت شاہد بہت شاہد اللہ یہ بچیوں کی یہ گنوں کی تنی بچی آجیں آگے آجیں ساری آتی فلمہ روح ظلفت انسیعت وجوہ اللہزینہ کفر آگے پڑے تین تین سو دیڑا ہے دیکھنا ہوں گیا چھتی کر رہے ہیں ماشاہد ماشاہد دو جی اللہ تبارک و تعالی آب ہوں گا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالی آپ کو حاج مرے نصیب فرمائے سبحانہ کاللہ ربان آبا بھی ہمجے کا